نکلی ٹرانسزینڈرز کی کنڈرز کی گونڈا گردی کب ختم ہوگی یہ تصویریں ہم آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں بسٹن شیطر کے آس پاس بی سی روڈ کے شیطر کے آس پاس کی یہ تصویریں ہیں اس طرف اگر آپ میرے دیکھیں گے تو ایک مندیر ہے اور یہاں پر مندیر کے سامنے ایک پارک ہے اس پارک میں بھی سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ ٹرانسزینڈر جو ہیں رات کو دس بجے سے سکریے ہوتے ہیں ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ لوگ یہ ٹرانسزینڈر جو نکلی ٹرانسزینڈر ہیں یہ یہاں پر دکانداروں کو بھی تنگ کرتے ہیں اور ان کو اشارہ کرتے ہیں جو بلاتے ہیں جس طرح سے بھی یہ لوگ لیکن کئی پرشن ان کے اوپر اٹھنے لگے ہیں پچھلے ایک دو دن سے اور پرشن اٹھنا لازمی ہے کیونکہ انہوں نے پترکار پر حملہ کیا تھا پترکار پر حملہ کہیں نہ کہیں چنتہ کا وشہ ضرور ہے کہ پترکار پر کس طرح سے یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں اب پترکار کوریج کرنا چھوڑ دیں اور یہ لوگ یہاں رات بھر عوالہ گردی کرتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے لڑکے وہاں پر کیونکہ لڑکے بھی بہت زیادہ تھے یہ لڑکے کیا کرنے یہاں پر آ رہے ہیں کس کے بچے ہیں یہ لوگ اور ان کی کونسی ایسی پپاسا ہے جو شانٹ نہیں ہو رہی تو یہ آج ایک بار پھر سے کوریج ہے اور ان کی اوپر ایکشن ابھی تک کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ یہ بھی ایک چنتہ کا وشہ ہے اور کب ان کی سماپ دوگی انہوں نے رات کو دس بجے کے بعد گونڈا گردی مچا رکھی ہے یہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ایک پورا گھٹ بنا رکھا ہے اور اپنا شکار ڈھونڈتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے تو اگر تو مارنا ٹھیک ہے پیسے دیتا ٹھیک ہے نہیں تو یہ لوگ اس کو مارنے تک پر آ جاتے ہیں اور اس کے اس بندے سے پیسے بھی چھین دیتے ہیں اب رات کو دس گیارہ مجھے بارہ مجھے ایک مجھے لوگ کیا کریں گے کیسے ان لوگوں سے بچیں گے لیکن یہاں آس پاس کچھ لوگ ہیں یہاں چرچہ کریں گے کیونکہ یہ دیکھیں آپ اندھیرہ اندھیرہ جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں گلیوں میں اندھیرہ ہوتا ہے ان اندھیرہوں کے بھی یہ فائدے اٹھاتے ہیں لیکن انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک حرکت کی تھی کہ پترکار کو مارا اور اتنا مارا کہ آپ سوچیں کی ناجانے اسے عشون نے بچایا تھا ان لوگوں کے اندر ناجانے کیوں دیا آ گئی نہیں تو یہ لوگ مار بھی دیتے اور اس کے بعد یہ لوگ کہہ رہے تھے پولیس بالوں کو جا کر کمپلین کر رہے تھے کہ یہ وہ وقتی ہے جو یہاں پر گونڈا گردی کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ جوری یہ لوگ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں مطلب گیم بھی یہ پلان کرتے ہیں ان کو ساری نیتیاں راج نیتیاں یہ سب پتا ہے ہمارے پترکار ہیں راج اندر بھگت چی ان سے چرچہ کریں کیونکہ اس پورے ایریا کے اندر یہ سکریے رہتے ہیں ان کو پورا پتا ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اچھا یہ ٹرانس جنڈر نکلی ہیں کیا اصلی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ان کو سب پتا ہوتا ہے ایکچلی ہماری جو جیدہ دن چریا ہے پورا دن تو وہ اندرہ چوک بھا سٹینڈ یہ چھیتری میں ہی رہتے ہیں میرا کام بھی اسی طرح گیا پترکاریتہ میں تو ہمیشہ ان چیزوں پر ہمیشہ سے نگر آتی ہے اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ لوگ نکلی ہیں یہ لوگ لڑکے ہیں اور یہ لوگ یہ شروع سے آیسے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے یہ لوگ لڑکے ہی ہوتے تھے وہی کسی کی دوگان پر کام کرتے تھے مانگتے تھے کچھ اسی طرح اور اس کے بعد ان کی ایسی شبی بنا دی انہوں نے ان لوگوں نے کہ اب یہ اس طرح کی دندے کرتے ہیں اور یہ آپ کو میں بتا دوں یہ لوگ جب آتے ہیں جب یہ اپنا گینگ نکلی مذہب انہوں نے خود کے کوئی آرگن بھی چینج کروا دیئے ہیں پہلے لڑکے ہوا کرتے تھے یہ لڑکے ہوتے تھے یہی شہر میں کام کرتے تھے بہت سے جو لوگ ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں وہ ان کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ کون تھے پہلے کیسے طرح سے ہرکتیں اس طرح کی یہ کرتے تھے ہرکتیں ایسی ہوتی تھی اب تو انہوں نے بیجنس بنا لیا نا اب انہوں نے ڈنگ یہ بنا لیا مجھے لگتا ہے ہزار ڈیڑھ ہزار کا تو یہ لوگ میک اپ کر کے آتے ہیں اور جب یہ لوگ آئیں گے یہاں یہ جو بیسی روڈ سامنے پارک دیکھ رہے ہیں ہم پارک کے اس کارنر میں دیکھیں گے رات کو نو دس بجے کے بعد اب دیکھیں دس بجے کے بعد بارہ ایک بجے تک تو ان کی محفل جمتی ہے یہاں پر پچھلے تھے تم پولیس سے کی گیا تھا پولیس نے جب تھوڑی سی دبش دی یہاں ہے حرکت ہوئی تو یہ لوگ نکل جاتے ہیں اور کوئی دوسرا اب انہوں نے دو دن پہلے جیسے بیسی روڈ میں کیا اندھیرے میں جو بیسی روڈ کے ساتھ جو پیڑ ہیں گاڑیوں کے بیک سائیڈ میں وہاں ڈبنا لیتے ہیں اس کے بعد یہ سینڈ پیٹر سکول بیک سائیڈ میں ان کا دندہ یہ ہوتا کہ جہاں تھوڑا سا اندھیرہ ہوتا وہاں جا کر اپنا یہ دندہ کر لیتے ہیں یہ اپنا شکار کیسے دھونتے ہیں ان کا کیا طریقہ کیا ہے دیکھیں ہوتا گیا کہ یہ دو لوگ یا تین لوگ یہ آتے ہیں چھتر میں آتے ہیں اور ان کے پیچھے آٹھ دس لڑکے آئیں گے وہ لڑکے حقیقت میں ان کا ایک گینگ ہوتا ہے یہ دو تین ہوں گے اس کے پیچھے گینگ ہوگا گینگ کم سکم آٹھ دس لڑکوں کا بھی ہو سکتا ہے پندرہ لڑکوں کا بھی ہو سکتا ہے وہ ٹرانسینڈر نہیں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے وہ ان کے گرگے ہوتے ہیں چاہید یہی ہوتا ہوگا انہوں نے گرگے ٹائپ رکھے ہوتے ہیں وہ ان کے اردگرد مندرات رہتے ہیں اچھا سیکیورٹی جب بھی سیکیورٹی نہیں وہ جب بھی کوئی ان کے جانسے میں آ جاتا ہے کوئی لڑکا آ گیا تو اگر تو اس نے پیسے کی جو ان کی demand ہوتی ہوگی اگر تو وہ پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہوتی تو وہ جو آردہ سے لڑکے ہوتے ہیں وہ اسی کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے کچھ اس کے سب کچھ اتار دیتے ہیں اب وہ ایسی حالت میں یہاں فسا ہوتا ہے اگر وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا نہ تو وہ complain کر سکتا ہے ٹائم ہی اسی طرح کا ہوتا ہے جہاں تو اس کو ماریں گے داڑیں گے وہ پترکار کو جس طرح سے مارا آپ نے دیکھا اس میں اور اس میں آپ نے تصویریں بھی اگر دیکھو گے تو کس طرح سے گنڈا گردی کر رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی یو پی بیہار یا کوئی بڑا مافیا ہے کہ لائن بنا کے رکھی ہے دو یہ ہیں اور آٹھ تاس پیچھے ملوہ لوگ ہیں ان کے پیچھے دھوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کوئی ادھر بھاگ رہا ہے تو اس طرح کا انہوں نے بنا کے ایک گینگ بنا کے رکھا ہوتا ہے لوٹ خصوٹ کرنے کا اور اب تو یہ اس طرح کا بیجنس کر رہے ہیں بیپار کر رہے ہیں اس طرح کا بیجنس کر رہے ہیں کہ بیپار کر رہے ہیں کہ اسی چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں اب تو ان کی اتنی زیادہ ان کی سنکھیہ بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے یہاں باسٹینڈ باسٹینڈ کہوں گے یہاں پر ہمیشہ سے رات کو ایکٹیویٹی ہوتی ہے لوگ آتے جاتے ہیں پھر لوگ خریداری کرتے ہیں ملوہ ہوتا ہے نا خریداری کرے ہیں کوئی جا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے باسٹینڈ میں گاڑی چڑھ رہا ہے کوئی باہر سے آ رہا ہے تو یہاں ہمیشہ رات تک کوئی ایکٹیویٹیاں چلتی رہتی ہیں ملوہ پروپر نیتی کے تحت یہ کام کرتے ہیں لیکن اس میں پولیس کی سکریتہ کیوں آپ کو کم لگتی ہے نہیں تو اگر ہم پولیس والوں کو دیکھیں تو ویسے تو یہ کہیں بھی کوئی دکھائے رات کو بارہ ایک وجہ کے بعد تو اس کو جا کے پوچھاتے ہیں بھائی کیا کر رہا ہے یہاں پر لیکن اس شیطر میں تو ایسا کچھ دکھتا نہیں ہے دیکھیں جو ان کا لباس ہوتا ہے وہ لیواز سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ عورت ہوگی کوئی بی آئی پی ہوگی بڑی اچھے کپڑے پہنے ہیں میک اپ پولیس جو ہے وہ بھی تو انسان ہے انہوں میں اچھا بھاونا ہے انہوں میں آ جاتی ہے کہ شاید عورت ہے رات کا سمیہ انہوں نے کہا تو اس کی بات مان لیتے ہیں تو کہیں دبش ہو جاتی ہے افیسر دبش بھی کرتے ہیں ان کو بھگاتے بھی ہیں بہت بار ایسا ہوا میں نے خود ایک دو بار کمپلین کی ہے وہ بھگاتے بھی ہیں لیکن وہ پھر آ جاتے ہیں اور خاص کر ان چھتروں میں جیسے پارک آپ نے دکھی تو ایسے چھتروں کے اندر پولیس کوئی پوری دن تو بیٹھی نہیں رہے گی اور گاڑیوں کے پیچھے ایک سائیڈ میں پارک کے کونے میں اور زیادہ بی سی روڈ میں آپ چلے جو کتنی جگہ اندر ہی ہے جہاں کوئی دھارو پی رہا ہے کچھ کر رہا تو یہ اس طرح کے شکار بناتے ہیں اور شکار بناتے ہیں سمیں یہ میک اپ ڈالے ہوئے جو ہی ہیں روڈ میں کھڑی ہو جائے گی تو دو چار گاڑیاں ویسے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ کون لیڈیس ہے رات کے سمیں ہے میک اپ یہ وہ کیا ہے تو اس طرح شکار جب جو ہی شکار ان کا فسطہ ہے تو آٹھ دس لوگ آ جاتے ہیں ساتھ میں پہلے تو منڈراتے رہتے ہیں اگر تو بات بن گئی پیسے لین دین ہو گیا نہیں بڑا آت کو نین نہیں لگتی یہ دیکھئے دندے ہی رات کو ہوتے ہیں دندہ ہے پر گندہ ہے اب تو جب بہت زیادہ ہو گیا تو ان کا گھر چلتا اسے مجھے نہیں لگتا کہ ان کا گھر ہے کیا ہے کیونکہ جس طرح سے پہلے جو لڑکے آتے تھے وہ اب گھر باہر ہو گئے ہیں کبھی یہ چندی گھر کبھی باہر جا رہے ہیں کچھ اس طرح کے دندے کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے لیکن گھر پری باہر ہوتا ہوگا کھالی یہ اسی طرح کے شکاروں میں رہتے ہیں میں آپ سے بہت بات کروں گا لیکن یہ ہمارے ہمیں دکھ رہے ہیں تارون جی جو کرانتی دل کے یوبہ پردھان ہے اچھا تارون جی آپ نے کبھی دیکھا یہ آپ کو بھی بلاتے ہیں کہ ہی نہیں سر ہم نے تو بہت بار دیکھا ایک بار تو میں نے میں نے مانکس لالا تھا تو میں ادھر سے نکل رہا تھا اب دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ یہ ساتھ میں یہ میری بائک لگی ہے دکھا دکھا یہ میری بائک لگی ہے اسی کے ساتھ ادھر راستہ ہے یہاں پہ کھڑے ہوئیتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئیتے ہیں ساتھ میں آجو پانسو 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 میں نے دیکھا میں نے کہا پانسو پانسو نہیں نہیں بھی آپ نہیں آپ نہیں آپ نہیں انہوں نے سوچا یہ پہچان لیا انہوں نے میں نے کہا اوے یہ آگے سے یہاں دکھا تو ٹانگیں تیری توڑ دوں گا جب ہم نے دیکھا یہ کالپرسو جو میڈیا پر ہوا حملہ جو میڈیا پر حملہ ہوا یہ اپنا ہمارے بی سی روڈ یہ اپنا سولپ سچالے جو وہاں پر لڑکے لڑکے تھے جو میں کیا بولوں آپ یہ خوش رہے تھے یا کیا تھے یہ گسے تھے یہاں پر سیڈیوں پر ہم نے تو ویڈیو دیکھی ہم نے کوئی آنکھوں دیکھی تو دیکھ نہیں ویڈیو دیکھی وہاں پر یہ کچھ خوش رہے تھے وہ سیڈیوں سے نچے اترے اس لڑکے نے ویڈیو بنا رہا تھا ساتھ میں پلیس کی جپسی بھی وہاں سے گزری وہ کھالی پوچھنے لگا کہ ہاں بھائی کہ آپ کون ہو رات کو کیا کر رہے ہو اس پہ حملہ ہو گیا ہاں وہ جو میڈیا گرمی تھا اس پہ حملہ ہو گیا بتاؤ میری بات سنو سر یہ اگر میڈیا میڈیا پر حملے ہونے لگے تو ہم لوگ کہاں سے سرکشید ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ایسا چو صاحب سے کہ یہ گلی میں تھوڑا سا رونڈ مارے ہیں رات کو بہت ہی یہاں پہ گلدے کام پولیس بلوں سے بھی پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں جب پولیس بلے آتے ہیں تو ایک گھنٹے کے لیے یہ گائے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں یہ پولیس بلے پیچھے آ جاتے ہیں ہماری مارکٹ کو ہماری مارکٹ کو کوئی بھی ملتا ہے ایسا ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں اور یہ نہیں نا کل کو ہم ٹانگیں توڑے آپ ہمارے پر ہی کیس ڈال دو جس کا کام ہے وہ ویسا کرے گا پولیس کا یہ کار ہے کہ وہ ان کو یہاں سے ہٹھائے اٹھائے بند کرے جیل میں یا کسی دوسری میری بات سنوڑا پولیس والے بھی بچارے کیا کریں گے کیوں کی مشبور ہیں میری بات نہیں سنوڑا اگر وہ ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ کے بعد نہیں آئیں گے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر آئیں گے پھر وہ کیا کریں گے جہاں تو پھر یہاں تو یہ کر لو سی سی ٹی کیمرے لگا لو بہتے ہو تو وہ ان کی طرح ناکہ لگے گا جیسے وہ جا رہے ہیں تو یہ بھی چھپ جائیں پھر وہ جو آئیں تو پکڑیں یہ تو یہ کھیل کھیل نہیں پڑے گا اگر وہ دوبانا которого کربان کرنا پڑے ہیں تو یہ اب یہ چاہیے ہاں کہ کانون میری بات سنوڑے اللہ شوڑے اللہ صافیتج Orig posteri ساتھ میں یہ کیا ملکی یہاں پہ ہور کچھ نہیں یہ یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ خوش رہے یہاں پہ شرابی کوابی سب ملیں گے آپ کو اسی لینڈ میں آپ دے سکتے ہو دیکھو 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 یہ چھوٹا سا پورشن ہے جہاں لائٹ بھی نہیں ہے یہ بھی دے سکتے ہو یہ مارکن کتنی یہ بڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ کہنا چاہ رہا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی پہ جی اگر آپ اندرہ چوک سے لے کے تو یہاں بی سی روڈ سے ہوتے یہاں سے ہوتے بی سی روڈ کو کراس کرتے سپر سپیشل ایڈی تک جائیں گے تو یہاں ماتر بی سی روڈ میں تھوڑی سی ہلکی سی روشنی ہوتی ہے اس کے بعد اس طرف بھی جائیں گے تو اندیرہ ملے گا آپ کو گفہ کے اندر سے نکل دے گا اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو پورا دیرہ ہے حالانکہ لائٹ بغیرہ لگی ہے لیکن جو لائٹ ایک بند ہو جاتی ہے وہ دوبارہ سے چالوں نہیں ہوتے کیونکہ یہ ایریا ایسا ہے کہ کسی وارڈ میں پڑھتا نہیں ہے یہاں کوئی بوٹر تو ہے نہیں ہے کوئی کار اپریٹر کچھ یہاں کچھ ہے نہیں ہے تو آ جا کر لاسٹ میں منسپلٹی کو کمپلین کر کر کے کوئی لائٹ لگ جائے سو لگ جائے ورنہ یہ چھتر کسی کے دن نہیں آتا اس لیے جہاں کوئی آتا بھی نہیں ہے یہ سامنے یہاں تریگوٹا کم لیکس کے سامنے جو پارک ہے اوپر یہ سارے وہاں اکٹے وہ تو وہ لڑکے بھی تھے کچھ سننے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایس لوگ بھی ہیں شادی شدہ بھی وہ بھی ہیچنوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اب میں سیدھی سی بات کروں آپ نے کہنا دونے چاہیے کتی دیکھی آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا ایک اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب وہ سیزن میں آتی ہے تو اس کے اردگرد آپ دیکھتے ہو کتے کتنے منڈ رہا تھے یہ میں اس لیے بول لاؤں کہ سیم کنڈیشن جو ہوتی ہے رات کے سمیں ان کے اردگرد ہوتی ہے کہ دو تین کتے دور کھڑے ہوتے ہیں وہ پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اس پر کوئی تیسرا کتا نہ آ جائے تو پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی پہچان کیا گیا بھاوتول ہو گیا نہیں تو اس کو کٹ کھائیں گے تو ٹھیک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے اور جو بات میں کہہ رہا ہوں جو ان لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا وہ سب ہی استیتی میں آتے ہیں اگر وہ ایک آئے گی یا دو آئے گی تو اس کے ساتھ چار پانچ چھے ساتھ لڑکے ایٹومیٹکلی پہلے آ جاتے ہیں وہ ان کا گینگ ہوتا ہے وہ انہی کا حصہ ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں منڈراتے رہتے ہیں پھر وہ شکار کی تلاش میں رہتے ہیں مدد دور کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح آپ ویڈیو یہاں پہ تو مردوں کو بھی نکلنا پھر ہم تو کہتے ہیں عورتیں نہیں گھر سے نکلیں لیکن پھر سر مشکل ہے مشکل ہے ہم رات کو ساڑھے نو بہت دکانے بند کرتے ہیں ہمیں اتنا خطر ہوتا ہے ہم میں نے آپ کو بتایا تھا بائک لگائی میں نے ہمیں اتنا خطر ہوتا ہے ملکی رات کو اتنا نکلنے میں خطر ہوتا ہے کہ کیا پتا کیا آگیا ہونا ہے کہ اگر آپ میڈیا والے نہیں سرکشیتا ہے تو ہم لوگ کہاں سے سرکش ہوں گے عام پبلک کہاں سے ہوگی ہم یہ کہنے چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی ہے سوچے صاحب کو یہاں پہ تھوڑی سی گست لگائیں یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ پہ ہم پورے وردن وہ فینک رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا ہم بھی کوئی مارکن میں بیٹھے ہیں ہمارے بھی ملکی بچے ہیں کہ کل کو یہ نہ کوئی ہمارا صرف آر دے وہ کچھ کر دے ہمارے بچے کیا کریں گے نہیں اگر آج انہیں نہیں رکھا گیا تو یہ کبھی نہیں رکھیں گے اور ہمیں لگتا ہے بعد میں پولیس والوں کوئی مار رہے ہیں بعد میں ایسا نا پولیس والوں کوئی مار رہے ہوں اس کے ساتھ اگر دیکھیں نا تو میکسیمون جو لوٹ کی گھٹ رہے ہوتی ہیں وہ جو سکریے گینگ ہوتا ہے ان کے ساتھ جو گینگ ہوتا وہ یہ کی حصہ ہے وہ اس طرح کا کام بھی کرتے ہیں جو انہیں کام ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کسی کو لوٹ لیا کیونکہ اس چھتر میں اگر جاؤ گے باس ٹینڈ چھتر کے اندر تو جو یاتری لوگ ہیں وہ آتے ہیں ان کے ساتھ سامان ہوتا ہے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں بارہ ایک وجہ تک یہاں گاڑیوں کے انتظار میں رہتے ہیں اور صبح کے سامنے بھی آپ دیکھو تو وہ تین چار پانچ چھے وجہ تک وہ لوگ جو ہوتے ہیں گاڑیوں کے کوئی بیٹھ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے تو اس طرح کے سارے کام ملہ لوگ جوتے ہیں ہمیشہ سے ایکٹیو رہتے ہیں خاص کر ان چھتروں کے اندر آپ بی سی روڈ میں چلے جاؤ پھر آپ باس سٹینڈ کے جہاں بسیں لگی ہیں کیسی چوک کی طرف چلے جاؤ اندرہ چوک تو یہ اندرہ چوک ہے مین میں چلے جاؤ لوگ کرسنگ کرتے ہیں بیچ میں سے صبح اگر ڈوڑا بدربا کے لیے جا دیکھو تو اندرہ چوک میں تو ان چھتروں میں ان گلیوں میں ہمیشہ سے لوگ جوتے ہیں وہ سکریے رہتے ہیں اور یہ لوگ ایسی جگہوں پر دندہ کرتے ہیں یہیں پر کرتے ہیں اور دندہ کر رہے ہیں یہ دندہ کر سکتے ہیں ویسے میں آپ کو ایک نارملا پترکار بھی ہیں خوٹی جانکاری تھے ہمارے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہئے کہ یہ رات کو یہ دندہ جو کر رہے ہیں کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے اور جو صحیح ٹرانسزینڈر ہیں کیا وہ رات کو دندہ کرتے ہیں نہیں ابھی اس میں کہا ہے کہ جو صحیح میں جو لوگ کنڑر ہیں ان کو آگے آنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں اور میں ایک اور بات کر دوں اس طرح کی جو شکایت تھی میں نے جو یہاں کے کنر ہیڈ ہیں میں نے ان تک بھی بات پہنچائی تھی وہ لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر آئے بھی تھے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں ان کو دیکھ کے کیونکہ اچھلی میں یہ لوگ نام بدنام کر رہے ہیں کیونکہ یہ سارے پورش ہیں یہ سارے پورش ہیں یا پکڑے جاتے ہیں خاص کر ہماری اگر اس ایریے کے اندر جاؤ ابھی یہ کرانٹیزال والے جو بول رہے تھے یا اور لڑکے بول رہے تھے یہ تو پیٹتے ہیں ان کو یہ ان کو دیکھ کے نکل جاتے ہیں ان کے حصے میں جب آ جاتا تو وہ کپڑے اتار دیتے ہیں بولتے ہیں بتا تو کیا بھنکے کیا گھوم رہا ہے تو اس لیے پر وہ پھر بھی شکار کی تلاش میں رہتے ہیں ابھی ابھی دیکھا ہم نے پچھلے دنوں اب تو ان کا ہولیا ہی کچھ اور بدل گیا اب تو ہزار ان پر کا وہ میک اپ لگایا ہوتا ہے ایک دم سے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ سوٹ کپڑے کپڑے ایسے ڈالتے ہیں کہ رات کے سمجھ اسے کیورے کرنے جا رہے ہیں دور سے چمک رہے ہوتے ہیں نظر ان پر پڑ جاتی ہے ہاں بھلو جو آدمی جائے گا گاڑی گاڑی جائے گی گاڑی رک جائے گی شکار ہے کیونکہ انہوں نے یہ دندہ اپنا لیا ہے کہ اس دندے کو کرے اب ہم کیا کہیں گے لوگوں سے مو اور مایز دو رہو نہیں دیکھئے لوگ سمجھدار ہیں لیکن سمجھداروں میں بے کوفوں کی بھی کمی نہیں ہوتی جہاں سنکھیا اتنی صحیح لوگوں کی ہوتے ہیں تو غلط لوگ بھی ہوتے ہیں خاص کر نشہ شراب تو یہ ساری چیزیں سکریہ ہوتی ہیں اور آپ تو جمہوں بڑا سیٹی بن رہی ہے سمارٹ سیٹی بن رہی ہے کرائیم کا گراہ بھی بڑھ رہا ہے سمارٹ سیٹی مرنی ہے یہ بنا رہے ہیں فلائی اوبر فلائی اوبر کنچے وہ لگا رہے ہیں پودے لگا رہے لگا رہے ہیں وہاں پہ چھوڑو وہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں بنگلہ سب بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کیا دکھنی رہا گیا کیا گورنمنٹ کو دکھنی رہا یا ملسپلٹی کو دکھنی رہا بات سے ان کو کچھ بلے کیا چھو ملکی جو لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو تنگ کرنا ہے بونی وہ جو بات ہوئی بات ہوئی کرائیم ہوا ایف آئی ایر لگی تھوڑی سی سکتی ہو گئی اس کے بعد پھر سے نارمل اس طرح نہیں چلے گا آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو آج دیکھیں اگر وہ جب سے گھٹنا ہوئی ہے تو دو دن سے یہاں پوری شانتی ہے پارک کے اندر ایک ویکتی بھی نہیں ہے نہیں تو اس سمیں کم سے کم بھی اس سمیں چالیس پچاس لوگ وہاں منڈرہ رہے ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگ ابھی کوئی نہیں ہے وہ بھلے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں اس پارک کے اندر اتنا مچھے رائے پوری شانتی آئی ہے ہاں ہاں انہیں لگتا ہے کہ پولیس انہیں پکڑ رہی ہے دبش کر رہی ہے نا پولیس دبش کر رہی ہے اور میں جو آپ سے جانا چاہ رہا تھا کہ یہ رات کو چاہے اسری چاہے نکلی یہ رات کو جس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں دیکھئے ایسا تو ابھی بھارت اتنا اڈوانس نہیں ہوا کہ کوئی کر سکتا کہ نہیں کر سکتا ہو ایسی چیزیں سربجینک ہوں باہر کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے رات کو لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ سب نہیں چلے گا بڑا ایکشن ہونا چاہیے ان کے ساتھ والے جو پکڑے جائیں ان کے جو گراہک ہوتے ہیں وہ پکڑے جائیں تو ان پر ایکشن ہونا چاہیے تب ہی تو یہ سیدھی ہوں گے برنہ آپ کہو گے کہ یہ ایسے ان پر ایکشن ہوگا ان کے کیا ان پر ایکشن ہوگا اچھا پہلے نمبر یہاں پر تو پولیس بھی ان کو کسٹڈی میں لینے سے ڈرتی ہے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں عورت ہے رات کو کہاں یہ ایک بڑی سمجھا ہے یہ بھی ایک بڑی سمجھا ہوتی ہے اور دوسرا نمبر یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے خاص کر ان کے لیے ایک ہوتا نا کہ جو کرائم اگر رات کے کرائم کو اگر آپ کو توڑنا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک ٹیم بنا کے وہ رات میں ہونے والے جو کرائم ہیں ان پر ہی نظر رکھے کہ رات کو بارہ ایک بجے تک وہ اپنے ملہ گھومے پھر جہاں جہاں ان کو آلڑی جانکاری ہوتی ہے یہ مت کہیں کہ کسی کو جانکاری نہیں ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے پولیس جمہو کشمیر کی اتنی تیج ہے کہ اسے سب پتہ ہے کہ کن کن جگہوں پر ایسے جتیویدیاں چلتی ہیں تو وہ آئیں وہ ان کو پکڑیں تھوڑے دنے یہ دواب ڈالیں پریشے ڈالیں اور ہوتا بھی رہا تھا اس سے پہلے بھی دیکھا تھا اچھے اچھے سینئر کچھ ایسے عدی کاری آئے تھے اچھا ڈنڈا پریڈ کرتے تھے اس کے بعد سب شانت ہو جاتا تھا اور ایک بات ریلوے سٹیشن اور باسٹین ہمیشہ دو ہے جہاں پر سب کی نظر رہتی ہے کرائم کرنے والوں کی بھی جہاں پھر جو لاب کمانے والے بجنس سب کی نظر ان دونوں چیتروں پر ہوتے ہیں تو آپ ان کو صدار سکتے ہیں اگر نیت ہو اگر آئی گئی سنا ہوئی بات تو حبر ہوگی تو پھر نہیں پھر تو جیسا ہے بیسا ہی رہے گا چلیے شکریہ سر ہم سے اچھی جانکاری دینے کے لیے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا ایک گروہ ہے انہوں نے پوری رنیتی کے تحت ایک پورا ایک طریقہ اپنا رکھا ہے کہ کس طرح سے کس کو لوٹنا ہے اندھیرے میں کیسے فائدہ اٹھانا ہے وستر تک اتار دیتے ہیں لوگ آپ سوچیں کہ کوئی بندہ ان کے ہتھے چڑ جائے تو یا تو وہ نارملی ان کو پیسے دیتے تو ٹھیک ہے نہیں تو وستر تک اتار دیتے ہیں اور وہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا اور نہ جانے وہ ہمیں لگتا کوئی ویڈیو بھی بناتے ہوں گے ان کی اور اس کا مزاق بھی لیتے ہوں گے مارتے پیڑتے بھی ہوں گے یہ لوگ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن ان کی گنڈا گردی کیونکہ لوگ سامنے آ نہیں سکتے اور ہمیں بڑی مشکل سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پترکار کو مارکر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے اب مسیبت کا سبب بنے گا اور بننا بھی چاہیے کیونکہ ان کی گنڈا گردی رکھنے کا نام نہیں لے لیری ہم یہ کہیں گے جمع کشمیر پولیس کے جو ایس ایس پی ہیں چندن کولی جی ان سے کہیں گے کہ آپ ایکشن لیں سویں ان چیزوں کا سنگیان لیں کیونکہ ریل بے سٹیشن اور بس ٹینڈ کا ایریا بی سی روڈ کا یہ ایریا جو ہے پوش ایریا ہے یہاں پر اس طرح کی مومنٹس ہونا اس طرح کی حرکتیں ہونا کہیں کہیں میندنی ہے اور اگر اس پہ آج ایکشن نہیں ہوا تو یہ لوگ ہر پل ہر قدم بڑھائیں گے اور ہر پل ہر قدم بڑھائیں گے اور یہ لوگ رکھیں گے نہیں اور ہو سکتا بعد میں پولیس بالوں کو ہی نہ مار رہے ہوں کیونکہ ان کی رنیتی ہم نے سمجھ نہیں اس دن یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے پترکار کو مارنے کے بعد پولیس بالوں کو کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ پترکار جو ہے یہ پترکار نہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ جو ہے اسی نے سارا محول یہاں پہ قراب کیا ہوا ہے جانی کہ غلطی کرنے کے بعد پہلے مارا پیٹا اور پھر دوسری طرف جا کے بھولے بن گئے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے یہ کر رہا ہی تو آپ سوچیں یہ لوگ کتنے دماغ سے تیز ہیں لومبڑی جیسا ان کا دماغ ہے گیم کیسے کھیلنی ہے رن نیتی کیسے بنانی ہے کیسے کسی کو اپنے جھانسے میں پسانا یہ سب ان کو آتا ہے اور وہ تو اس دن شکر ہے کہ ہمارے پترکار نے ہی پولیس کو بلایا تھا اگر ایسا نہیں ہوتا تو شاید یہ لوگ اس کے اوپر ایف آئی آ لگوا دیتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ اس پر کیا کہتے ہیں اپنی پرتکاریہ ضرور دیں اور دیکھتے ہیں دینڈک سیٹر سمچار مجھے اور میرے سائے ہوگی ارون ڈوگرا کو دیں ازاز نمشکار